اب نئے مضمون کا آواز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رجوع کردن بقصہ طلب کردن آموش از چغز را از لبے جو او کشیدن او سر رشتہ تا چغز در آب خبردار شود از طلب او یعنی اس چوہے کی کہ اس مینڈک کو نہر کے کنارے سے طلب کرنے کے قصے کی طرف واپسی اور اس کا دورے کے سرے کو کھینچنا تاکہ مینڈک پانی میں اس کے بلانے سے خبردار ہو جائے وہ محبت میں گندھا ہوا دورہ کھینچتا ہے ہدایت یافتہ مینڈک کے وسل کی امید پر وہ ہر دم دل کے دورے پر تن رہا ہے کہ میں نے دورے کا سرہ ہاتھ میں لے لیا ہے مشاہدے میں دل اور جان تار کی طرح ہو گئے تب دورے کا سرہ مجھے نظر آیا اچانک جب فراق کا کوہ آیا چوہے کو شکار کرنے کے لیے اور اس کو اس جگہ سے لے گیا کوہے کی وجہ سے جب چوہا فضا میں پہنچا مینڈک بھی پانی کی گہرائی سے کھینچ گیا چوہا کوہے کی چونچ میں اور مینڈک بھی پاؤں دورے میں بندھا فضا میں معلق لوگ کہہ رہے تھے کہ کوہے نے مکر اور چالاکی سے پانی کے مینڈک کو کس طرح شکار کر لیا وہ پانی میں کیسے گیا اور اس کو کیسے اچک لیا پانی کا مینڈک کوہے کا شکار کب تھا مینڈک نے کہا یہ اس کی سزا ہے جو بے آبروں کی طرح کمینے کا ساتھی بنے فریاد ہے ناجنس دوس سے فریاد ہے اے بزرگو نیک ساتھی تلاش کرو خامیوں بھرے نفس سے اقل کی فریاد ہے جیسے حسین چہرے پر بھدی ناک اقل اس سے کہتی تھی کہ یقیناً ہمجنس ہونا اور صاف کے لحاظ سے ہے نہ پانی اور مٹی سے یہاں مترجم نے ہاشیے میں لکھا ہے کہ وہ اس پر غرور اور ناس کر رہا تھا دیدار کے مطالعے میں میرا دل اور جان تار کی طرح ہو گئے تھے اب ایک ذریعہ ہاتھ آیا ہے اس دورے کا انجام ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ فراق کا کوہ آیا اور چوہے کو اس جگہ سے اڑا لے گیا جدائی کا کوہ کوہے کے بولنے کو دوستوں کی جدائی کی علامت مانا جاتا ہے جب کوہ چوہے کو لے کر اڑا تو مینڈک بھی پانی کی گہرائی سے کھنچ آیا وہ دورا جو ہاتھ کی انگلی میں بطور یادگار کے باندھا جاتا ہے لوگ اس واقعے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ کوہے نے پانی کے منڈک کو کس طرح شکار کر لیا کوہہ پانی میں کیسے گھسا پانی کا منڈک تو کوہے کا شکار نہیں بنتا ہے منڈک نے کہا جو بے عبروں کی طرح کسی کمینے کا ساتھی بنے اس کی یہی سزا ہے اب مولانا فرماتے ہیں کہ ناجنس کی صحبت سے بچو اور ہمجنس یعنی نیک کی صحبت تلاش کرو ہمجنس سے مراد یہ ہے کہ عصاف میں باہمی شرکت ہو عقل اور نفس تقریبا ہمجنس ہیں لیکن عصاف دونوں کی جدہ ہیں لہذا عقل یعنی برے نفس سے فریاد کرتی ہے جس طرح حسین چہرہ بھدی ناک سے فریاد کرتا ہے عقل نفس سے کہتی ہے کہ ہمجنس ہونا باطنی عصاف کی اقسانیت سے ہوتا ہے نہ جسمانی مشابہت سے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے خبردار تو صورت پرست نہ بن اور یہ نہ کہہ ہمجنس ہونے کی حقیقت صورت میں تلاش نہ کر صورت جماد اور پتھر کی طرح ہے جامت کو ہمجنس ہونے کا پتا نہیں ہے جان چونٹی کی طرح اور جسم گہوں کے دانے کی طرح ہے وہ اس کو ہر وقت ادھر ادھر کھینچتی ہے چونٹی سمجھتی ہے کہ قبضے کے دانے تبدیل اور میری جنس ہو جائیں گے ایک چونٹی نے راستے میں سے جاؤ لے لیا دوسری نے گہوں اور بھاگنا لے لیا جو گہوں کی طرف نہیں دورتا لیکن ہاں چونٹی چونٹی کی جانب آ رہی ہے جاؤ کا گہوں کی جانب جانا تابع ہے چونٹی کو دیکھ کہ وہ اپنی جنس کی طرف پلٹ رہی ہے تو یہ نہ کہہ کہ گہوں جاؤ کی جانب کیوں گیا نظر مقابل پر رکھ نہ کہ گروی پر کالی چونٹی سیاہ نمدے پر چونٹی مخفی ہوگی دانا راستے کے سامنے ظاہر ہوگا اکل آنکھ سے کہتی ہے غور کر لے دانا بغیر دانا لے جانے والے کے کبھی نہیں چلتا اسی سبب سے کتہ اصحاب کی جانب آیا سورتیں دانا ہیں اور دل چونٹی ہے اسی لئے عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے قدسیوں کی جانب جاتے ہیں پنجرے مختلف تھے چوزے ایک جنس کے تھے یہاں مترجم نے ہاشے میں لکھا ہے کہ سورت کی مشابہت سے ہم جنس ہونے کا قائل نہ بن سورت ایک بے جان چیز ہے اس میں جنسیت کا احساس نہیں ہے جسم میں احساس اور حرکت جان کی وجہ سے ہے جیسا کہ گہوں کے دانے میں حرکت چونٹی کی وجہ سے ہوئی ہے جو اس کو لے جا رہی ہے چونٹی کے دانے کی طرف کشش بھی جنسیت کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ حضم ہو کر اس کا ہمجنس بن جاتا ہے ایک چونٹی نے راستے میں جاؤ کا دانا لے لیا دوسری نے گہوں کا دانا لے لیا اب وہ ایک دوسری کی طرف چلی تو گہوں کا دانا جاؤ کے دانے کی جانب نہیں دوڑ رہا ہے بلکہ چونٹی چونٹی کی جانب دوڑ رہی ہے جاؤ کا گہوں کے دانے کی طرف چلنا تبعن ہے چونٹی کو دیکھ لے تو سمجھ میں آ جائے گا جاؤ اور گہوں کے دانے کی حرکت کی وجہ سے یہ نہ سمجھ کہ وہ چل رہے ہیں ان کے بالمقابل جو چیز ہے یعنی چونٹی اس کو دیکھ یہ تو اس کے قبضے میں ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چونٹی تو نظر نہیں آتی وہ کالے نمدے پر چل رہی ہے اور دانا چلتا ہوا نظر آتا ہے تو اقل سے سمجھ لے کہ دانا کو لے جانے والی چونٹی ہے جو چل رہی ہے چونکہ اصل ہم جنسیت اعصاف کے تبار سے ہے نہ کہ صورت کی وجہ سے اسی لئے اصحاب قحف کے کتے کی کشش اصحاب قحف کی طرف تھی صورتوں کو دانا سمجھ اور دل اور اعصاف باطنی کو چونٹی سمجھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ملائکہ میں اعصاف کے اعتبار سے ہم جنسیت تھی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے یہ پنجرہ ظاہر اور اس کا چونزہ پوشیدہ ہے پنجرہ بغیر پنجرہ کھیچنے والے کے کہاں چلتا ہے اے مخاطب وہ آنکھ تھنڈی ہے عقل جس کی حاکم ہو انجام کو دیکھنے والی اور عالم اور تھنڈی ہو برے اور بھلے کا عقل سے فرق کرو نہ کہ آنکھ سے جو سیاہ اور سفید بتاتی ہے آنکھ کوڑی کے سبزے پر فریفتہ ہے ہوئی عقل کہتی ہے اس کو ہماری کسوٹی پر رگر خود غرض آنکھ پرند کی تباہی ہے جال کو دیکھنے والی آنکھ پرند کو نجات دینے والی ہے ایک دوسرا جال تھا جس کو عقل نہ محسوس کر سکی غیب کو دیکھنے والی وہی اس کی وجہ سے اس جانب دوڑی تو جنس اور ناجنس کو عقل سے پہچان سکتا ہے جلدی سے صورت کی طرف نہ دوڑنا چاہیے میرے اور تیرے لیے جنسیت صورت سے نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام انسانوں میں فرشتے کی جنس تھے اس ان کو اس نیلے قلعے پر کھینچ لیا آسمانی پرند نے اس چوہے کو کوئے کی طرح یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جسم ظاہر ہے روح مخفی ہے لیکن سمجھ لے کہ جسم روح کی وجہ سے حرکت میں ہے آرام سے وہی ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں بھلے برے میں عقل ہی تمیز کر سکتی ہے آنکھ تو صرف ایک روپ کو دیکھتی ہے آنکھ کوڑی کے سبزے پر مائل ہو جاتی ہے عقل جان لیتی ہے کہ اس کی تہہ میں کیا ہے جو پرند عقل سے کام نہ لے صرف آنکھ سے دیکھے وہ جال میں پھنس جاتا ہے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہاں یہ عقل جزوی کام نہیں دیتی ہے صرف وہی الہی رہبری کرتی ہے جنسیت کا مدار جبکہ باطنی اصاف پر ہے تو اس کو عقل پہچان سکتی ہے نہ کہ آنکھ مہد صورت کے اعتبار سے جنسیت نہیں ہے پرنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنس بشر ہوتے فرشتے کی جنس ہوتے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی لئے فرشتوں سے ملا دیا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا انبان ہے قصہ عبدالغوس او ربودن پریان او را او سالحہ درمیان پریان ساکن شدن او باد ازان با شہر خود باز آمدن او فرزندان را دیدن او از پریان ناش گیفتن با حکم جنسیت او حمدلی با ایشان یعنی عبدالغوس کا قصہ اور اس کو پریوں کا لے جانا اور مالوں اور سالوں پریوں میں رہنا اور اس کے بعد اپنے شہر میں آ جانا اور اولاد کو دیکھنا اور پریوں سے سبر نہ کرنا ان کے ساتھ ہمجنس اور ہمدل ہونے کی وجہ سے عبدالغوس پری کا ہمجنس تھا پری کی طرح نو سال تک مخفی پرواز میں تھا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ عبدالغوس کوئی شخص ہے جو عصاف کے اعتبار سے جن اور صورت کے اعتبار سے انسان تھا وہ انسانوں سے معنوس نہ تھا جنوں میں رہنا پسند کرتا تھا اس کے بال بچے بھی ہوتے لیکن پھر بھی اس کا دل پریوں اور جنوں میں لگتا تھا جنوں کی طرح چھپی ہوئی پرواز میں نو سال تک رہا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس کی بیوی کے دوسرے شوہر سے اولاد ہو گئی اور اس کے یتیم اس کی موت کی کہانیوں میں تھے کہ اس کو بھیڑیے نے یا ڈاکو نے مار دیا یا کسی کوئے میں گر گیا یا کسی پوشیدہ جگہ میں اس کے تمام لڑکے کاموں میں مست تھے وہ یہ بھی نہ کہتے کہ ان کا کوئی باوہ تھا وہ نو سال کے بعد بھی عارضی طور پر آیا ظاہر ہوا پھر چھپ گیا اس نے اچانک اولاد اور بیوی کو دیکھا پوشیدہ ہو گیا اور پھر کسی نے اس کا راز نہ دیکھا ایک مہینہ اپنی اولاد کا مہمان رہا اور اس کے بعد اس کا رنگ سامنے کسی نے نہ دیکھا اس کو پریوں کی ہمجنسی اس طرح لے گئی جس طرح بھالے کا زخم روح کو اڑا لے جاتا ہے کیونکہ جنتی جنت کی جنس ہے جنسیت کی وجہ سے وہ خدا پرست ہوتا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ سخاوت اور اچھائی کو جنت کی شاخ سمجھ جو دنیا میں آ گئی ہے محبتوں کو تمام تر محبت کی جنس سمجھ ظلموں کو ظلم کی جنس سمجھ لا پرواہ لا پرواہ کو لاتا ہے کیونکہ وہ اقل میں ہم جنس ہوتے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام میں ستاروں کی جنسیت تھی وہ آٹھ سال تک زہل سے ہم رفتار رہے مشرقوں اور مغربوں میں اس کے یار رہے اس کے ہم سخن اور اس کے رازدان رہے یہاں مترجم نے ہاشیے میں لکھا ہے اس کے بال بچے اس کے مرجانے کے قصے بیان کرتے تھے بچوں کو اچانک بچوں کو دیکھنے آیا اور پھر ایسا غائب ہوا کہ اس کا راز کسی کے سامنے نہ کھلا جنت کا ہمجنس جنتی جنت کا ہمجنس ہوتا ہے اسی لئے وہ خدا کی عبادت کر کے جنت میں جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سخاوت جنت کا درخت ہے اس کی ایک شاخ دنیا میں ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے محبتیں محبتوں کی ہمجنس اور قہر قہر کا ہمجنس ہے حضرت عدریس علیہ السلام کو ستاروں سے ہمجنسیت تھی اسی لئے وہ ساتھویں آسمان پر زہل ستارے کے ساتھ آٹھ سال تک رہے یہ سارا قصہ محض شہرت پر مبنی ہے قرآن و حدیث میں اس کا بیان نہیں ہے زہل ستارہ مشرق و مغرب میں پہنچتا تھا تو یہ بھی ساتھ ہوتے تھے اور اس سے باتیں کرتے تھے اور ہمراز ہوتے تھے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے غائب رہنے کے بعد جب ان کی تشریف آوری ہوئی وہ زمین پر ستاروں کا درس دیتے تھے ان کے سامنے ستارے امدہ صف باندھے ہوئے تھے ان کے درس میں ستارے حاضر ہوئے اس طرح کے ستاروں کی آواز خواس اور عوام سنتے تھے جنسیت نے زمین تک کھینچ لیا ستاروں کو ان کے سامنے بیان کرنے والا بنا دیا ہر ایک اپنا نام اور احوال ان کے سامنے آلاتِ رست کی طرح کہہ دیتا جنسیت کیا ہے ایک قسم کی نظر جس کی وجہ سے ایک دوسرے میں راہ پالیں اللہ تعالیٰ نے جو نظر اس میں پوشیدہ کر دی ہے جب وہ تیرے اندر رکھ دے تو اس کی جنس بن جائے جسم کو ہر طرف کیا چیز کھینچ رہی ہے نظر بے خبر کو کون کھینچ رہا ہے با خبر جب مرد میں عورت کی عادت رکھ دے وہ ہجڑہ بن جائے گا اور مفعول بنے گا جب اللہ تعالیٰ نے عورت میں مرد کی خاصیت جب اللہ تعالیٰ عورت میں مرد کی خاصیت رکھ دے وہ موطری عورت عورت کی طلبگار بن جاتی ہے جب تجھ میں جبرائیل علیہ السلام کی صفات رکھ دے تو چوزے کی طرح ہوا میں راستہ ڈھونڈے ہوا میں آنکھ جمائے منتظر زمین سے اجنبی آسمان پر آشق یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے نو سال بعد جب وہ زمین پر آئے تو ستاروں کے احوال کا درس دیا کرتے تھے ستارے بھی ان کے درس میں موجود رہتے تھے درس میں شریک سب آدمی ان ستاروں کی آوازیں سنتے تھے ستاروں کو زمین پر حضرت عدریس علیہ السلام کی جنسیت کھینچ کر لے آئی تھی ہر ستارہ اپنا نام اور حالات بتاتا تھا اور ایسی تشریح کرتا جس طرح رس سے ان کے خیالات معلوم کیے جاتے ہیں جنسیت نظر اور فکر کے اتحاد کا نام ہے جب حق تعالیٰ دو روحوں میں ایک سے خیالات پیدا فرما دیتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی ہمجنس ہو جاتی ہیں جسم کی کشش نظر اور فکر کی وجہ سے ہے جسم جو بے خبر ہے اس کو باخبر روح کھیجتی ہے جب مرد میں عورت کے اصاف پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ ہجڑا بن جاتا ہے اور عورتوں کی طرح اپنے ساتھ جمع کراتا ہے جب کسی عورت میں مردانہ صفات پیدا ہو جاتے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ جمع کرتی ہے وہ عورت جو عورتوں سے جمع کرے جب کسی بشر میں ملکوتیت کا غلبہ ہوتا ہے تو پرند کے بچے کی طرح ملائے آلہ کی طرف پرواز کے راستے تلاش کرتا ہے اس کا دھیان ملائے آلہ کی طرف رہتا ہے اور زمین سے بیزار رہتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے جب تیرے اندر گدھے کی صفات رکھ دے اگر تیرے سو پر ہیں طویلہ پر اڑے گا چوہا صورت کی وجہ سے زلیل نہ بنا خباست کی وجہ سے چوہے کھانے والے کا مغلوب بنا لکمہ کی جسجو کرنے والا خائن اور اندھیرے کا پجاری ہے پنیر اور پستا اور انگور کے شیرے سے مست ہے سفید باز میں جب چوہے کی خسلت ہو تو وہ چوہوں کے لیے باعث زلت اور وحشی جانوروں کے لیے مار آر بن جائے اے بیٹا ہاروت اور ماروت کی خسلت جب بدل گئی اور ان کو انسانوں کی خسلت دے دی وہ بے شک ہم صف بنانے والے ہیں لنہن السافون میں سے گر گئے بابل کے کوئے میں بندھے ہوئے لوہ محفوظ ان کی نظر سے دور ہو گئی ان کی لوہ ساہر اور مسہور بن گئی پروہی اور سروہی وہی صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش پر اور فرعون زلیل خسلت کے درپے ہو اور خوش خسلت کے ساتھ بیٹھ پیل اور پھول کی عادت قبول کرنے کو دیکھ لے مرد خدا سے قبر کی مٹی شرافت پا جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی قبر پر دل مو اور ہاتھ رکھ دیتا ہے پاک جسم کے پڑوسی ہونے سے مٹی جب شریف اور اقبال والی ہو گئی پس تو بھی پڑوسی پھر گھر کہ اگر تو دل رکھتا ہے جا دلدار کی جستجو کر اس کی خاک جان اس کی خاک جان کی ہمصیرت ہو جاتی ہے معزز لوگوں کی آنکھ کا سرما بن جاتی ہے اے مخاطب بہت سے مٹی کی طرح قبر میں سوئے ہوئے نفع اور بشارت حاصل کرنے میں سینکڑوں زندوں سے بہتر ہیں وہ سایہ تھا اور اس کی مٹی سایہ دار ہو گئی لاکھوں زندے اس کے سائے میں ہیں یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے اگر انسان میں بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کو ہر وقت کھانے کی فکر رہتی ہے چوہا سورت کی وجہ سے زلیل نہیں ہے بلکہ باطنی خباست کی وجہ سے زلیل ہے یہ اس کی باطنی خباستیں ہیں بعض جو نہائیت قیمتی ہے اگر اس میں خباست پیدا ہو جائے تو وہ چوہوں اور بقیہ وحشی جانوروں سے بھی بتر ہے ہاروت و ماروت فرشتے تھے لیکن ان میں بشری اور صاف تھے اس لئے فرشتوں کی صف سے خارج ہو گئے فرشتوں کی صفوں سے نکل کر بابل کے کونوں میں سزا میں سرنگوں ہو گئے لَنَحْنُ السَّافُونَ یعنی بے شک ہم صف باننے والے ہیں یہ فرشتوں کی خصوصیت ہے پہلے ان کی نظر لوحے محفوظ پر رہتی تھی پھر جادو کی لوحوں پر رہنے لگی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں جسمانی جنسیت تھی لیکن عصاف جدہ گانا تھے جب یہ ثابت ہو گیا کہ جنسیت عصاف کے اعتبار سے ہے تو تجھے نیکوں کی صحبت حاصل کرنی چاہیے اور صحبت کی تاثیر دیکھنی ہو تو تیل کو دیکھ لے کہ پھولوں کی صحبت سے اس میں کیسی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے انسان تو در کنار اگر مٹی بھی بزرگوں کی ہم صحبت ہو جاتی ہے تو اس میں بزرگی آ جاتی ہے چنانچہ علیہ کی قبر کی مٹی پر دل قربان ہوتا ہے قبر کی مٹی کو یہ شرافت اس بزرگ کے جسم کی صحبت سے حاصل ہو گئی مشہور مقولہ ہے کہ گھر لینے سے پہلے پڑوسی کا انتخاب کرو صحب نسبت کی نسبت صحب قبر کے فیض سے بڑھ جاتی ہے جب بزرگوں کی قبر سے بھی فیض ہوتا ہے تو زندگی میں ان کی صحبت کس قدر مفید ہوگی وہ بزرگ انسانوں کے سر کا سایہ تھا اور اب اس کی قبر سایہ دار ہے جسے لاکھوں انسان مستفید ہوتے ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے داستان آم مرد کہ وظیفہ داشت در تبریز اور محتسب او وامہا کردہ بود بر امید آم وادہ او وظیفہ او او را خبر نبود از وفات محتسب حاصل از ہیچ زندہ وام او گزاردہ نشت اللہ از محتسب مطوفی گزاردہ شد چنانچہ گفت اند بیت لیس ممت فستراہا تمیت انم المیت میت الاحیاء یعنی اس شخص کی داستان جس کا محتسب کی جانب سے تبریز میں وظیفہ مقرر تھا اور اس کے وظیفے اور وادے کی امید پر اس نے قرص کر لیے تھے اور اس کو محتسب کے مر جانے کی خبر نہ تھی نتیجہ یہ ہے کہ کسی زندہ سے اس کا قرض ادا نہ ہوا مگر وفات پائے ہوئے محتسب کی جانب سے ادا ہوا چنانچہ کہا ہے جو مر گیا اور اس نے راحت پالی وہ مردہ نہیں ہے مردہ زندوں میں کا مردہ ہے ملک کے اطراف سے ایک فقیر قرضدار ہو کر تبریز کی جانب آیا شاید نو ہزار اشرفیاں اس پر قرض تھیں تبریز میں بدر الدین عمر تھے وہ کوتوال تھے اور دل کے دریہ تھے ان کا ہر بال ایک ہاتم خانہ تھا اگر ہاتم ہوتا تو ان کا بھکاری ہوتا سر رکھ دیتا اور خا کے پا بن جاتا اگر وہ پیاسے کو صاف پانی کا سمندر دے دیتے شرافت کی وجہ سے اس آتا سے شرمندہ ہوتا یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس قصے میں یہ بتایا ہے کہ اس سخی سے مرنے کے بعد بھی فیض حاصل ہوا محتسب کے دربار سے اس کا وظیفہ مقرر تھا وہ قرض وفات یافتہ محتسب سے ہی ادا ہوا جو شخص قبر میں سے بھی دوسروں کو فیض پہنچا رہا ہے وہ مردہ نہیں ہے مردہ تو وہ زندہ ہے جو بالکل بے فیض ہے محتسب کا نام بدر الدین عمر اور اہدہ کو توال تھا ان کا دل جود و سخا میں سمندر تھا ان کا ہر ہر رونگتا ہاتمتائی کا گھر معلوم ہوتا تھا اگر اس زمانے میں ہاتمتائی زندہ ہوتا تو وہ ان کا غلام ہوتا اگر وہ پیاسے کو میٹھے پانی کا سمندر بھی دیتے تو اپنی سخاوت کی وجہ سے شرمندہ ہوتے اور اپنی عطا کو حقیر سمجھتے تھے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اگر وہ ذرے کو مشرق بنا دیتے تو وہ بھی اس کی حمد کے لائق نہ تھا وہ پردیسی ان کی امید پر آیا کیونکہ وہ پردیسیوں کے لیے اپنے اور اشتہ دار تھے وہ پردیسی ان کے دروازے کا ہلا ہوا تھا ان کی عطا سے بہت قرض اتار چکا تھا اس سخی کے بھروسے پر اس نے قرض لیا کیونکہ وہ ان کی بخششوں پر بھروسہ رکھتا تھا وہ لاپروا اور قرض لینے والا بن گیا تھا اکرام خصلت دریہ کی امید پر مقروض رنجیدہ تھے وہ خوش تھا پھلوں کی طرح خندان تھا اس شرفہ کے چمنوں کی وجہ سے عرب کے سورج سے اس کی کمر گرم ہو گئی ابو لہب کی موچھوں سے اسے کیا غم ہے جب کوئی شخص عبر سے ملاقات اور تعلق رکھتا ہو اس کو سکوں کو پانی دینے سے بخل کب ہوگا خدا کے ہاتھ سے باخبر جادوگر ان ہاتھ پاؤں کو ہاتھ پاؤں کے مرتبے پر کب رکھتے ہیں جس لومڑی کی ان شیروں سے پشت پناہی ہو وہ گھونسے سے چیتوں کا جبڑا توڑ دے گی یہاں مترجم نے ہاشے میں لکھا ہے اگر وہ ذرے کو مشرق بنا دیتے جس سے خود سورج تلو ہوا کرتا تو بھی اپنی حمد کے اعتبار سے اس کو حقیر ہی سمجھتے ان کی عطا کی امید پر وہ پردیسی تبریز آیا چونکہ وہ پردیسی ان کے دروازے سے عطا حاصل کر چکا تھا اور اس سے بہت سے قرضیں عطا کر چکا تھا اس مسافر نے ان کے سہارے ہی قرض کر لیا تھا کیونکہ اس کو یقین تھا کہ جب جا کر مانگوں گا وہ دے دیں گے چونکہ اس کو ان کی عطا پر اعتماد تھا لہٰذا قرض لینے میں بھی جری ہو گیا تھا دوسرے مقروض جن کا محتسب سے تعلق نہ تھا وہ متفکر رہتے تھے لیکن یہ شخص اس سخی کی وجہ سے قرضوں سے بے فکر رہتا تھا اور مسکراتا رہتا تھا یہ شخص کو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد حاصل ہو وہ ابو لہب سے کیا ڈرے گا اگر کسی شخص کا عبر سے جوڑ لگ گیا ہو تو وہ پانی پلانے والوں کو پانی دینے میں کب بخل کر سکتا ہے فیرون کے دربار کے جادوگروں کو جب خدای ہاتھ سے واقفیت ہو گئی وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے بے نیاز ہو گئے اگر لومری کو بھی شیر کی پشت پناہی حاصل ہو جائے تو وہ گھونسے سے چیتوں کا جبڑا توڑ دے اب اسی مناسبت سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بہادری کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی حاصل تھی تو وہ بڑے بڑے لشکروں سے نہ ڈرتے تھے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے عامدن جعفر طیار رضی اللہ عنہ بگرفتن قلعہ تنہا و مشورت کردن ملک آنقلا باوزیر اور دفع کردن وزیر ملک راہ کہ زنہار تسلیم کن او از جہل تہور مکن کہ این مرد موید موید ست از حق او جمعیت عظیم دارد درجان خویش یعنی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا قلعہ پر قبضہ کرنے کے لئے تنہا آنا اور اس قلعہ کے بادشاہ کا وزیر سے مشورہ کرنا اور وزیر کا بادشاہ کو روکنا کہ خبردار سپرت کر دے اور نادانی سے جسارت نہ دکھا کیونکہ اس شخص کو خدا کی تائید حاصل ہے اور اپنی جان پر بڑا مجمع رکھتا ہے جب جعفر رضی اللہ عنہ قلعہ کی جانب گئے قلعہ ان کے خوش گلے کے لئے گھونٹ تھا حملہ کر کے تنہا قلعہ کی طرف دوڑے یہاں تک کہ انہوں نے در سے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا کسی کا پتہ نہ تھا کہ جنگ کرنے سامنے آئے ناکے کے سامنے کشتی والوں کا کیسا پتہ اس بادشاہ نے وزیر کی طرف رخ کیا کہ اے مشیر اس وقت کیا تدبیر ہے اس نے کہا یہ ہے کہ تُو تکبر اور تدبیر کو چھوڑ تلوار اور کفن لے کر ان کے سامنے چلا جا اس نے کہا آخر کیا وہ ایک تنہا انسان نہیں ہے اس نے کہا مرد کے اکیلے پن کو حکارت سے نہ دیکھ آنکھ کھول قلعہ کو غور سے دیکھ ان کے سامنے پارے کی طرح تھرا رہا ہے وہ زین پر اس قدر ثابت قدم بیٹھا ہوا ہے گویا شرکی اور غربی اس کے ساتھ ہیں چند شخص قربانی کی طرح دوڑ پڑے انہوں نے اپنے آپ کو ان کے سامنے لے جار ڈالا انہوں نے ہر ایک کو گر سے پھینک دیا گھوڑے کے قدموں میں اوندھا اللہ تعالیٰ کی کاریگری نے ان کو جمعیت قلبی عطا فرما دی تھی کہ تنہا ایک قوم پر حملہ کر دیتے تھے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے جعفر رضی اللہ عنہ جب وہ قلعہ پر حملہ آور ہوئے تو قلعہ ان کی حمد کے سامنے حقیر تھا وہ تنہا قلعہ پر حملہ آور ہو گئے اور دشمن نے در سے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا کسی کی یہ حمد نہ تھی کہ ان کے مقابلے پر آتا جو تیرنا بھی نہ جانتا ہو اور کشتی کی پناہ میں دریا کا سفر کرے وہ ناکے مقابلے میں کیسے آ سکتا ہے بادشاہ نے اس معاملے میں وزیر سے مشورہ کیا یعنی ان کے مقابلے میں تکبر اور جنگ نہ کریں بلکہ آجزانہ تلوار اور کفن لے کر سامنے چلے جائیں جس میں اشارہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی تلوار لائیں ہیں کہ اس سے ہمیں قتل کر دو اور کفن بھی ساتھ لائیں ہیں کہ دفن کر دو بادشاہ نے کہا کہ آخر وہ تنہا ہی تو ہیں اس قدر خوفزدہ کیوں ہوں وزیر نے کہا ان کے اکیلے پن کو حکارت سے نہ دیکھ آنکھیں کھول کر دیکھ کہ قلعہ یا اس کے باشندے سیماپ کی طرح لرز رہے ہیں گویا مشرق اور مغرب کے لوگ ان کے ساتھ ہیں ابتدا میں چند لوگ قربانی کے بکروں کی طرح ان کی طرف دوڑے انہوں نے ہر ایک کو سر نگون کر کے گھوڑے کے قدموں میں گرا دیا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے جب میری آنکھ نے اس شاہ معظم کا چہرہ دیکھا دشمنوں کی کسرت کی میری نظر میں وقت نہ رہی اگر ستارے بہت اور سورج ایک ہے اس کے سامنے ان کی بنیاد ریزہ ریزہ ہے اگر ہزاروں چوہے سر و بھاریں بلی کو نہ ڈر ہے نہ خوف اے فلان چوہے کب سامنے آتے ہیں ان کی جان میں جمعو نہیں ہے سورتوں کے اعتبار سے کسرت لہو ہے ہاں خدا سے باطن کی جمعیت مانگ جسموں کی کسرت سے جمعیت نہیں ہے جسم کو نام کی طرح ہوا پر قائم سمجھ چوہے کے دل میں اگر جمعیت ہوتی اپنایت سے چند چوہے جمع ہو جاتے ایک حملے میں فدائی کی طرح دے مارتے بلی پر اپنے آپ کو بلا محلت ایک زرب سے اس کی آنکھ نکال لینا دوسرا ایک زرب سے اس کی آنکھ نکال لیتا دوسرا کچلی سے اس کے کان پھار دیتا دوسرا اس کے پہلو میں سراخ کر دیتا مجمع کی وجہ سے اس کا بھاگنا ممکن نہ ہوتا لیکن چوہے کی جان جمعیت نہیں رکھتی ہے بلی کی آواز سے اس کی جان کا ہوش بھاگ جاتا ہے اس مکار بلی سے چوہا خوشک ہو جاتا ہے خواہ چوہوں کا شمار لاکھوں ہو گلے کے مجمع سے قسائی کو کیا فکر ہوش کی کسرت سے نیت کو کیا روکے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وزیر نے کہا میری نظر جب اس بڑے بادشاہ پر پڑی تو مجھے یقین ہو گیا کہ ایسے بہادر کے سامنے دشمنوں کی تعداد کی کسرت کوئی چیز نہیں ہے اب مولانا رحمت اللہ علیہ ایسی مثالیں ذکر کرتے ہیں جن میں ایک کے مقابلے میں کسرت کوئی چیز نہیں ہے سورج کے مقابلے میں ستاروں کی کسرت بے مانی ہے ایک بلی کے مقابلے میں سینکڑوں چوہے بے وقت ہیں چوہوں کی جمعیت قلبی نہیں ہے جسموں اور سورتوں کی کسرت اور جمعیت بیکار ہے جسم اور نام کی کوئی حقیقت واقعیت نہیں ہے اپنے کی طرفداری فدائیوں کی طرح بلی پر حملہ آور ہو جاتے کوئی اس کی آنکھ پھوڑتا کوئی اس کے کان کاٹتا کوئی اس کے پہلوں میں سراخ کر دیتا چوہوں میں جمعیت قلبی نہیں ہے بلی کی آواز سے ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں ایک قصاب کے مقابلے میں بکریوں کا گلہ بے مانی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے وہ مالک الملک جمعیت دیتا ہے خمیر کو یہاں تک شیر کو یہاں تک کہ وہ گورخروں کے گلے پر کوت پرتا ہے تھوڑی دیر میں ان کو زیر و زبر کر دیتا ہے کوئی اسے نہیں کہہ سکتا کہ راستے سے ہٹ لاکھوں گورخر دس سینگوں والے بہادر شیر کے خوف کے آگے کلدم ہو جاتے ہیں مالک الملک ہے جو حسن کی سلطنت عطا کر دیتا ہے ایک یوسف کو یہاں تک کہ وہ عبر کے پانی کی طرح بن جاتا ہے کسی رخصار میں ستارے کی چمک رکھ دیتا ہے حتیٰ کہ بادشاہ ایک لونڈی کا غلام بن جاتا ہے دوسرے چہرے میں اپنا نور رکھ دیتا ہے حتیٰ کہ وہ آدھی رات میں اچھے اور برے کو پہچان لیتا ہے یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نور حاصل کیا تھا رخ اور رخصار میں اور سینوں والے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے ایک برق پیدا کرتا تھا ان کے چہرے کے سامنے نقاب لٹکا ہوا تھا ان کے چہرے کا نور اس طرح بینائی کو اچک لیتا جیسا کہ زمرد بحر سامپ کی دونوں آنکھوں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تاکہ نقاب اس قوی نور کو چھپانے والا بن جائے فرمایا نقاب اپنی کملی کا بنا لو ہاں کیونکہ وہ عارف کا لباس ہے کیونکہ اس کملی نے نور سے سبر حاصل کر لیا ہے جان کا نور اس کے تانے اور بانے میں روشن رہا ہے یہاں مترجم نے ہاشی میں لکھا ہے جب خدا جمعیت قلبی انعیت کر دیتا ہے تو شیر گورخروں کے گلے پر حملہ کر دیتا ہے اللہ کی عطا صرف جمعیت قلبی نہیں ہے بلکہ اس کی اور بھی عطایاں ہیں کوئی حسین عبر کا پانی شفاف ہوتا ہے کسی حسین کے رخ میں ستارے کی چمک پیدا فرما دیتا ہے جس کی وجہ سے ایک شاہ لونڈی کا غلام بن جاتا ہے حسن ظاہر کے علاوہ حسن باطن انعیت کر دیتا ہے تو وہ بزرگ آدھی رات میں نیک و بد کو پہچان جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے رخ کا نور مشہور ہے تجلی تور کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں بھی ایسا نور پیدا ہو گیا تھا جس کو دیکھنے کی ہر شخص تاب نہ لاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مو پر ایسی چمک تھی کہ کوئی اس کو دیکھنا سکتا تھا اسی لئے انہوں نے مو پر نقاب ڈالنا شروع کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا نور دیکھنے سے آنکھیں اندھی ہو جاتی تھیں زمرت پتھر پر اگر سانپ کی نظر پڑ جائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے یہ ایک مشہور بات ہے سانپ کی ایک قسم بحری ہے جس کا زہر قاتل ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں فرمایا کہ اپنی قملی کا نقاب بنا لیا کرو اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس نور کا تحمل کر لے گی کوئی کپڑا اس نور کے چھننے کو نہ روک سکے گا کہ چھننے کو نہ روک سکے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قملی ان کے نور کو برداشت کرتی تھی اور اس کا تانہ بانہ نور سے روشن تھا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس قملی کے سوا کوئی محافظ نہیں ہو سکتا اس کے سوا ہمارے نور کو برداشت نہیں کر سکتا اگر روک کے لئے کوہ کاف سامنے آجائے نور اس کو کوہ تور کی طرح پھار دے قدرت کی کمال کی وجہ سے مردانِ خدا کے جسموں نے بے کیف نور میں تحمل پایا ہے جس کے ذرے کو تور نہ برداشت کرے قدرت ایک شیشے میں اس کی جگہ بنا دیتی ہے اے پاکیزہ جس کو تور نہ برداشت کر سکا قدرت نے ایک شیشے میں اس کی جگہ بنا دی شیشہ والا تاکچہ نور کی جگہ بن گیا کہ جس کے نور سے کوہ کاف اور تور ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے ان کے جسم کو تاکچہ اور ان کے دل کو شیشہ سمجھ یہ چراخ ارش اور آسمان پر روشن ہوا ان کا نور اس نور سے حیران ہو گیا ستارے کی طرح اس چاشت کے وقت سے غائب ہو گیا رسولوں کے خاتم نے اس سے یہ حکایت کی ہے شہنشاہِ عبدی اور عزلی سے کہ میں آسمانوں اور فضا میں نہیں سماتا ہوں علوی اقلوں میں علوی اقلوں میں اور نفوس میں مومن کے دل میں مہمان کی طرح سما گیا ہوں بغیر چون اور بغیر چگون اور بغیر کیف کے تاکہ اس دل کے واسطے سے اوپر اور نیچے مجھ سے نصیبہ کی بادشاہیاں حاصل کریں یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کوہ کاف جو کوہ تور سے بڑا مانا جاتا ہے وہ رکاوٹ بنے گا تو کوہ تور کی طرح پارا پارا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت ہے کہ اس نے قلب مومن میں اس نور کے تحمل کی طاقت پیدا کر دی ہے قرآن پاک میں ہے مَثَلِو نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَ مِسْبَاحُ الْمِسْبَاحُ فِي زُجَاجَ یعنی اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال ہے کہ ایک طاقچہ ہو جس میں چراغ ہے وہ چراغ شیشے میں ہے مولانا رحمت اللہ علیہ نے طاقچہ سے مومن کا جسم مصباح سے نور حق اور زجاجہ سے قلب مومن مراد لیا ہے مرد کامل جبکہ تخلیق عالم کا سبب ہے تو گویا وہ عرش و افلاق کے نور کا واسطہ ہے آسمان و زمین کا نور قلب مومن کے نور سے حیران ہے اور اس کے مقابلے میں مزمحل ہے چونکہ عرش و افلاق پر نور قلب مومن کے واسطے سے ہے اسی لئے اس حدیث قدسی میں یہ مضمون آیا ہے جو ایندہ اشعار میں مذکور ہے یہ اس حدیث قدسی کا مفہوم ہے جو صوفیوں میں مشہور ہے اصل نور حق کا قلب سے تعلق بے قیف ہے اس نور حق کا قلب سے تعلق بے قیف ہے ایسا نہیں ہے جیسا کہ مظروف کا ذرف سے ہوتا ہے اس قلب کے واسطے اور دلالی سے علوی اور صفلی مجھ سے فیض حاصل کریں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے ایسے آئینے کے بغیر میرے اس حسن کو کوئی برداشت نہ کر سکتا تھا نہ زمین اور نہ زمانہ ہم نے دونوں جہان پر رحم کا گھوڑا دوڑا دیا پھر ہم نے بہت وسیع آئینہ بنایا ہر وقت اس پچاس شادیوں والے آئینے سے آئینے کو دیکھ لیکن اس کی شرح نہ پوچھ خلاصہ یہ ہے کہ ان موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لباس سے نقاب ہٹایا کیونکہ وہ اس چاند کے نفوس کو پہچانتے تھے اگر ان کے لباس کے سوا کا نقاب ہوتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اگر دو گونے پہاڑ کا ہوتا لوہے کی دیواروں سے پار ہو جاتا نقاب اللہ تعالیٰ کے نور کے سامنے کیا ہنر دکھاتا وہ نقاب شورش یعنی عشق کا ساتھی رہا تھا وہ شورش کے وقت ایک عارف کا خرقہ تھا وہ نقاب نور کا پردہ پوش رہا تھا کیونکہ وہ ایک حاضر باش کی کفنی کا جزت تھا آگ اس کے لیے اسی لیے سوختہ کی مرہون ہوتی کیونکہ وہ پہلے سے آگ سے صدھا ہوا ہے اس ہدایت کے نور کے عشق و محبت سے خود حضرت سفورہ نے دونوں آنکھیں برباد کر دیں پہلے ایک آنکھ بند کی اور دیکھا ان کے چہرے کا نور اور ان کی وہ آنکھ غائب ہو گئی اس کے بعد ان کو سبر نہ رہا اور دوسری کھول دی اور اس چاند پر خرج کر دی اسی طرح مجاہد آدمی روٹی دیتا ہے جب اس پر اطاعت کا نور حملہ کرتا ہے جان دے دیتا ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے قلب مومن کے واسطے کے بغیر علوی اور سفلی میری تجلی کو برداشت نہ کر سکتے تھے قلب مومن کو آئینہ تجلیات بنا دینے میں اللہ تعالی کا بڑا کرم ہے قلب مومن کو آئینہ تجلیات بنا دینے میں اللہ کا بڑا کرم ہے یہ قلب مومن کی وسط کی طرف اشارہ ہے مصرہ ہے سمتے تو دلے عاشق پھیلے تو زمانے سے اس آئینے کے احوال کا اجمالی ذکر سن لے تشریح میں نہ جا بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے فرمانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کملی کو نقاب بنا لیا چونکہ ان کو معلوم تھا کہ کوئی اور چیز اس نور کے نفوس کو نہ روک سکے گی پہاڑ کا دگنا حجم بھی ہو تو وہ اس نور کی تجلی سے پارا پارا ہو جائے وہ نور حق لوہے کی دیوار کو بھی پار کر جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کملی نے عشقی حرارت اور شورش کو برداشت کیا تھا سوختہ وہ کپڑا ہے جس کی ذریعے آگ سلگائی جائے سفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ متاہرہ ہیں حضرت سفورہ نے پہلے ایک آنکھ بند کر کے ایک آنکھ سے اس نور کو دیکھا تو وہ آنکھ جاتی رہی پھر دوسری آنکھ سے دیکھا وہ بھی جاتی رہی مجاہدہ کرنے کا پہلا درجہ لذتوں کو ترک کرنا ہے پھر جب محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو جان کو فنا کر دیتا ہے اور مقام فنا میں پہنچ جاتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے ان سے ایک عورت نے کہا نرگسی آنکھوں سے جو تمہارے ہاتھ سے چلی گئیں تم حسرت کرتی ہو انہوں نے کہا مجھے حسرت ہے کہ ایک لاکھ آنکھیں ہوتی تاکہ میں نصار کر دیتی میری آنکھ کا دریچہ چاند سے ویران ہوا ہے لیکن چاند خزانے کی طرح ویرانے میں آ گیا ہے خزانہ کب موقع دے گا کہ یہ میرا ویرانہ میرے محل اور گھر کو یاد کرے اللہ تعالی نے یہ سنا فوراں میری آنکھیں لوٹا دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیدار کے لیے ان کے نور سے سامان دے دیا وہ نور ان کی نظر سے غائب نہ ہوا خاص خزانہ تھا ویران نہ ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کا نور گزرتے وقت جالیوں اور محلات پر پڑتا تھا لوگ گھر میں کہا کرتے تھے یوسف علیہ السلام اس طرف چلتے ہوئے گزر رہے ہیں کیونکہ وہ دیوار پر شعا دیکھتے تھے اس کو گھر والے سمجھ جاتے تھے جس گھر کی کھڑکی اس طرف ہے اس یوسف علیہ السلام کے چلنے سے شرف رکھتا ہے خبردار یوسف کی جانب کھڑکی کھول لے اس کے شگاف سے تفریح شروع کر عش کرنا وہ کھڑکی بناتا ہے کیونکہ دوست کے حسن سے سینہ روشن ہے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے نرگس کی وہ قسم جس کا پھول درمیان میں سے زرد ہوتا ہے اگر درمیانی حصہ کالا ہو تو شہلہ کہلاتی ہے حضرت سفورہ نے فرمایا حضرت تو اس کی ہے کہ لاکھوں آنکھیں کیوں نہ ہوئیں کہ ان سب کو قربان کر دیتی اگرچہ میری آنکھ کا دریچہ ویران ہو گیا اور اس میں بسارت نہ رہی لیکن اب اس ویرانے میں اس حسن کا دفینہ ہے اب میں اس خزانے کی وجہ سے پورے جسم سے بے نیاز ہوں حضرت سفورہ کی یہ گفتگو حضرت حق کو پسند آئی اور اس نے ان کی آنکھیں فوراں لوٹا دیں اپنا نور انعیت کر دیا جس سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کر سکیں اب وہ نور چونکہ نور خداوندی تھا اس لیے اس نے اس جمال مصوی کو برداشت کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جمال کے بیان سے فارغ ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کا ذکر شروع کیا ہے جب نور جالیوں سے جھلکتا تھا تو گھر والے سمجھ جاتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ادھر سے گزر رہے ہیں اب یہاں سے محبوب حقیقی کی تجلی کا ذکر شروع کیا ہے یعنی جس دل کا دریچہ محبوب حقیقی کی جانب کھلا ہوتا ہے وہ اس محبوب حقیقی کی تجلیات سے فیضیاب ہوتا ہے انسان کو دل کی کھڑکی حضرت حق تعالیٰ کی جانب کھولنی چاہیے اور پھر عالم ملکوت کی سیر اور تفریح کرنی چاہیے کھڑکی کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے عش کر اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے ہمیں ہمیشہ ماشوقہ کا رخ دیکھتا رہ اے بیٹا سن لے یہ تیرے قبضے میں ہے اپنے باطنوں میں راستہ بنا دوسرے کو سوچنے والے احساس کو دور کر دے تُو کیمیا رکھتا ہے کھال کا علاج کر لے اس ہنر سے دشمن کو دوست بنا لے جب تُو حسین ہو جائے گا اس حسین تک پہنچ جائے گا جو روح کو بے قسی سے چھوڑا دیتا ہے جانوں کے باخ کی اس کی نمی سے پرورش ہے غم کے مارے ہوئے کو اس کے دم نے زندہ کر دیا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کم تر جہان کا ملک عطا کرتا ہے بلکہ لاکھوں قسمہ قسم ملک عطا کرتا ہے ان کے حسن کے علاوہ اللہ تعالی نے عطا فرمائی تعبیر کی مملکت بغیر درس اور سبق کے حسن کی مملکت نے ان کو قید خانے کی جانب کھیجا علم کی مملکت ان کو زہل زہل کی جانب لے گئی علم اور ہنر کی وجہ سے بادشاہ ان کا غلام بنا علم کی مملکت حسن کی مملکت سے زیادہ اچھی ہے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے اس طور پر تو ماشو کے حقیقی کا مشاہدہ اس طور پر تو ماشو کے حقیقی کا مشاہدہ کر سکے گا یہ تیری اختیاری بات ہے انفس میں جو آیاتِ الہیہ ہیں ان پر غور کر اور غیر اللہ کے خیال کو دور کر دے ماشو کے حقیقی کی طرف دریچہ کھولنا ایسی کیمیا ہے کہ تُو اس سے نفسانی رضائل دور کر سکتا ہے اور دشمنوں یعنی شیطان وغیرہ کو رام کر سکتا ہے جب تُو کھال کا علاج کر کے حسین بن جائے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جائے گا کیونکہ وہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اور پھر وہ تیری روح کو بے قسی سے نجات دے دے گا اس کی رحمت کی ادنا بارش تیری روح کے باخ کو شاداب کر دے گی اور تیری مردگی کو دور کر دے گی اس کی عطا صرف دنیا کی دولتیں نہیں ہیں وہ اس طرح کی صدحہ سلطنتیں عطا کر دیتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف حسن کی سلطنت ہی نہیں خواب کی تعبیر کی مملکت بھی عطا کی تھی ان کا حسن قید خانے کا سبب بنا اور خواب کی تعبیر علم بلندی اور زہل پر لے گیا شاہ مصر نے ان کو مقرب بنایا شاہ مصر ان کا فرما بردار بن گیا معلوم ہوا کہ علم کی سلطنت زیادہ آرام دے ہے وہ پردیسی مقروض عطا حاصل کرنے کے لئے تبریز کی جانب روانہ ہوا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے یعنی قرص لیے ہوئے شخص کی حکایت کی طرف رجوع اور اس کا محتسب کی مہربانی کی امید پر تبریز کی جانب آنا وہ مسیبت کا مارا پردیسی قرص کے در سے اس دار السلام کی جانب راستے میں آیا تبریز اور گلستان کے کوچھے کی طرف چلا اس کی امید پھولوں کی سیج پر چت لیٹی تھی چمکدار پائے تخت تبریز سے پڑی اس کی امید روشنی پر روشنی اس باغ مردان سے اس کی روح خوش ہو گئی یوسف کی نسیم اور وسال کے مصر سے گفت یا حادی انخلی ناقتی جائی اس عادی وطارت فاقتی ابرکی ناقتی طابل امور انہ تبریز مناجات الصدور اس رہی ناقتی حول الریاد انہ تبریز لنا نعم المفاد بولا اے خدا اے اے حدی خواں میری اونٹنی بٹھا دے میری کامیابی آگئی اور میرا علاقہ اور میرا ناقہ اڑ گیا اے میری اونٹنی بیڑ جا کام خوب ہو گئے بے شک تبریز سینوں کی گفتگو کی جگہ ہے اے میری اونٹنی باغوں کے گرد چرتی رہ بے شک تبریز ہمارے لیے بہترین فیض کی جگہ ہے اے ساربان اونٹوں سے سامان کھول دے شہر تبریز ہے اور محبوب کا کوچہ ہے اس چمن کے لیے جنت کی سی شان ہے اس تبریز کے لیے عرشی نور ہے ہر وقت جان کی روح انگیز موج ہے تبریز والوں پر عرش کے اوپر سے جب اس پردیسی نے محتسب کا مکان ڈھونڈا لوگوں نے کہا کہ وہ محبوب گزر گیا وہ پرسوں دار دنیا سے انتقال کر گیا مرد و زن اس کے حادثے سے زرد روح ہیں وہ عرشی مور عرش کی جانب چلا گیا جبکہ اس کے پاس حاطفوں سے عرش کی خوشبو پہنچی اس کا سایا اگرچہ لوگوں کی پناہ تھا اس کو سورج نے جلد جلد لپیٹ دیا اس نے پرسوں اس ساحل سے کشتی روانہ کر دی وہ خواجہ اس غم قدے سے سیر ہو گیا تھا اس شخص نے نعرہ مارا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا گویا اس نے بھی اس کے پیچھے جان دے دی لوگوں نے اس کے مو پر گلاب اور پانی چھڑکا ساتھی اس کی حالت پر رونے لگے وہ رات تک بے ہوش تھا اور اس کے بعد جان غیب سے نیم مردہ واپس ہوئی یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے تبریز سے اس کی بہت سی امیدیں وابستہ تھی مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے وسل ہوا تھا یہاں تبریز مراد ہے اونٹ کو تیز چلانے کے لیے حدی کے اشار پڑھنے والے کو حدی کہتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں میں دل دل میں باتیں کیا کرتا تھا مختصب کی ذات سے مخلوق کو راحت تھی اب مختصب دنیا کی زندگی سے اکتا گیا تھا مختصب کی موت کی خبر سے یہ مسافر نعرہ مار کر بے ہوش ہو کر گر گیا جب اس مسافر کو ہوش آیا تو یہ بھی ہوش آیا کہ غیر اللہ پر بھروسہ کرنا غلطی تھی اور وہ اپنی غلطی پر نادم ہو کر اللہ کی طرف راجے ہوا جب اس کو ہوش آیا تو اس نے اللہ تعالی کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اس نے خدا سے عرص کیا کہ بے شک مختصب بہت سخی تھا لیکن تیری سخاوت کا ہمسر نہ تھا مختصب نے ٹوپی دی تو نے سر انایت کیا اس نے قبع دی تو نے وہ قد و خاصیت عطا کی جس سے میں اس قبع سے فائدہ اٹھا سکا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے